اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ پرائیڈلز بیوٹی اینڈ ہیلتھ کے ساتھ ایک تخفہ پھر حاضر ہیں ایک زبردست ٹوٹ کا لیے بالوں کو لمبا اور خوبصورت کرنے کے لیے جس میں صرف آپ کو دو چیزیں ہی ضرورت ہوں گی ایک چناب آپ کا دیسی گھی پیورگھی جس کو کہتے ہیں اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے آلمنٹس چیز تو بات کر رہے تھے کہ آلمنٹس کے اندر بہت ساری بیماریوں کا اور سو سارے پرابلمز کا سلوشن ہے تقریبا چھ سو ساٹھ پرابلمز کا سلوشن ہے اور بالوں کے لیے تو یہ ایسا فارمولا ہے نا کہ میں کہتی ہوں آپ لوگ آنکھیں بند کر کے یوز کریں without any side effect آپ کو یہ اتنا بہترین ریزلٹ دکھائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے یہ ہماری بڑوں کا نسخہ ہے اور میں نے اس کو ہمیشہ یوز کیا ہے اور ہمیشہ ریزلٹ بہترین پائیں آپ جتنے مرضی لمبے بال کرنا چاہیں اتنے لمبے بال ہوں گے اور ہیلڈی بال ہوں گے ایسی شائننگ والے بال ہوں گے کہ آپ لوگ پکڑ پکڑ کے پوچھیں گے جی آپ نے کون سا آئل یوز کیا ہے جبکہ یہ آئل نہیں یہ دیسی گھی کا ٹوٹکا ہے دیسی گھی میں اتنی غزائیت ہوتی ہے یوں سمجھیں کہ دودھ کی پیور فارم ہے یہ دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کی تو اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا گھی کا اور آلمنٹ کے ان دونوں چیزوں کو کیسے یوز کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں غور سے دیکھئے گا طریقہ اس کا کہ کیا ہے ہم اس کو کس طرح سے یوز کریں گے اسی اسی طرح سے فالو کریے گا پلیز اور اپنی طرف سے کوئی چینجنگ نہ کریے گا تاکہ اس کے ریزلٹ بیسٹ رہیں بیسٹ سے بیسٹ رہیں اور خاص طور پر میں ایک اور چیز اس کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جو حضرات جو مرد حضرات گنجے ہو رہے ہیں جن کے بال جھڑ رہے ہیں وہ اس چیز کو خاص طور پر یوز کریں اس فارمولے کو اور نائٹ میں یوز کریں تو آپ دیکھئے گا کہ ان کے نئے سرے سے بال ہو گائیں گے اور ان کے بال بہت خوبصورت ہو جائیں گے لمبے ہو جائیں گے آلمنٹ اور دیسی گھی دو چیزیں ہیں ان کو تھوڑی سی محنت کا کام ہے ایسے ہی پندرہ سے بیسی منٹ لگ جائیں گے ہارڈی اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ آپ کا ہی کوئل بن جائے گا آپ کا یہ فارمولا ریڈی ہو جائے گا پھر آپ اس کو ڈیلی یوز کریں بے شکل فارمولا ایسی صرف اور صرف دو چیزیں آپ پس میں ملائیں اور جتنے مرضی وال لمبے کر لیں گے اور یہ فارمولا آپ کو آج تک کسی نے بتایا ہی بھی نہیں ہوگا لینا کیا ہے آپ نے چار سے پانچ لے لینے ہیں بادام اور ایک کپ دیسی گھی چار سے پانچ بادام اور ایک کپ دیسی گھی پیور گھی کوئی سا بھی کہیں سے بھی آپ کو آویلیبل ہو سکتا ہے نیسلے والوں کا بھی آتا ہے اور برینڈ بھی ہوں گے مجھے نہیں اس کے بارے میں علم کیونکہ میں گھر کا ہی یوز کرتی ہوں تو آپ نے چار سے پانچ بادام لے لینے ہیں ایک کپ دیسی گھی لے لینے ہیں کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سوری کرنا یہ ہے کہ آپ نے گھی کو بوائل کر لینا ہے اچھے طریقے سے جب درم ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ نے پانچ بادام ڈال دینا ہے چھل کے سمیت ہی ڈال دینا ہے پھر اس کو چولے پہ ہی رکھنا ہے اس وقت تک رکھنا ہے دیکھتی رہیے گا تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہ جب تک یہ بادام بالکل بلیک ہو جائیں گے کالے ہو جائیں گے اس کے اندر ہی اسی گھی کے اندر پک پک کے وہ بالکل کالے ہو جائیں گے جب کالے ہو جائیں تو چولہ بند کر دیں اور گھی کو کھلا چھوڑ دیں یعنی کہ اوپر سے ڈھکنا نہیں ہے اوپن رہے گا جیسے ہی وہ تھنڈا ہو جائے ایک گھنٹہ لگے دو گھنٹے لگے رون ٹیمپریچر پہ تھنڈا ہو جائے اس کو آپ نے بوتل میں ڈال کے پریزور کر لینا ہے سیو کر لینا ہے اس تیل کو اگر آپ دین میں لگانا چاہیں تو وہی دو گھنٹے لگائیں اور اس کے پاس سر دھولیں اس کے بہتری ریزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے اور ایک ہی ہفتے کے اندر اندر آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا کہ آپ کے بال کتنے خوبصورت ہو گئے ہیں اور کتنے ان کے لینڈز میں اضافہ ہوا ہے دوسری چیز جو اس کا بہترین استعمال کا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ رات کو اس کو سر پہ لگائیں پورز میں اچھی طرح مالش کریں اور مل مل کا کپڑا لپیٹ کے اس کو سو جائیں آپ آرام سے صبح اٹھ کے آپ اس کو شیمپو کریں اور دیکھیں گے بھی یہ رات کو لگا کر سونے کا طریقہ ہے یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور اپلائے کریں گے اور اس کے بہترین ریزلٹ کے لیے رات کو ہی یوز کریں گے تھانکس فور واشنگ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو ضرور شیئر کریے گا تھانکیو سو مچ اور اللہ حافظ